بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلات فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے یا جو میں آپ سے اس کا مفہوم بیان کرتے ہو کہتا ہوں کہ اللہ کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے عمران خانزب کے اس ورچول جلسے پر بات کرنے سے پہلے کہ اس خاکسار کو اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ساتھ ہی الگ بھی اس کے لیے بھی درخواست دے کہ بیل آئیکن پریس کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے ہم کچھ چینجز کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے پسند آئیں گے اب یہ جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا آن لائن پاکستان کا پہلا ورچول جلسہ یہ کچھ بہت ہی بڑی چیز ہو گیا ہے بہت بڑا کمال ہو گیا ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں نہ تو پہلے کا بھی ہوئی ہے نہ ہی کوئی اور اس طرح سے کر پائے گا کیونکہ ورچول جلسہ ہو چکا آگے بھی کریں گے لوگ عمران خان صاحب نے ٹویٹریس پیس کیا تھا باقیوں نے بھی کوئی کوشش کی لیکن جس طرح کی کوشش تھی آپ نے دیکھا تھا تو کوئی اس کی بھی ایک عدد کاپی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے لیکن یہ جو جلسہ ہے فرسٹ آف اٹس کائنڈ یہ کچھ کمال ہو گیا ہے اس کے مختلف انگلزیں تفصیل سے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے اور مراد سعید کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جن پر میں بہت پہلے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا آج میں ان پر بات کروں گا آخر تک دیکھئے گا اس ویڈیو کو بہت ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے لیکن ایک چیز کا تو ہمیں صاف طور پر اندازہ ہو گیا دیکھئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایکچول بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی اور ورچول بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی پیٹے نے اناؤنس کر رکھا تھا ورچول جلسے کے بارے میں تو اس ورچول جلسے کی آمد کے موقع پر ہوا کیا انٹرنیٹ بہت ہی بھونڈے انداز میں بہت ہی فضول کوشش تھی پاکستان کا انٹرنیٹ انتہائی سست کر دیا گیا انوے بند کر دیا گیا اپلیکیشنز بند کر دی گئیں یوٹیوب کی ٹویٹر کی ٹک ٹاک کی فیس بک کی یہ اپلیکیشنز بھی بند کر دی گئیں اور اس کا نتیجہ جو ہے انسٹاگرام کی اپلیکیشن وہ لوگوں کو بھگتنا پڑا لوگ انتہائی محبت کے ساتھ میاں نواز شریف کو مسلمی اقنون کو نگرا حکومت کو یاد کر رہے تھے جو لوگ یہ کر رہے تھے ان کو لوگ بہت محبت کے ساتھ یاد کر رہے تھے کیونکہ انٹرنیٹ آج ایک بنیادی ضرورت ہے انفرمیشن ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس تک ایکسیس جب رکا گیا تو پھر لوگوں نے وہ کیا جو وہ خیبر پختنخواہ میں کرتے ہیں ابھی میں تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں پر آتا ہوں لیکن سب سے پہلے کس طرح سے پورے پاکستان کی اس نگرا حکومت میں عمر صیف صاحب وزیر برائے ٹیکنالوجی اور سائنس ہیں ان لوگوں نے پاکستان کی دنیا بھر میں بیزتی کروانی کا بندوبست کیا اس کو دیکھیں آپ یہ وی آئی او ان ہے انہوں نے لکھا پاکستان سوشل میڈیا پلاتفارمز فیس ڈسرپشن اہیڈ آف ورچول گیدرنگ آف عمران خان سپورٹرز ٹائمز آف انڈیا نے لکھا پاکستان انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن فیس بوک انسٹرگرام ایکس یوٹیوب اور فیس ڈسرپشن اہیڈ آف پی ٹی آئیز ورچول میٹ پھر اس کے بعد فری پریس جرنل انہوں نے لکھا میسیو انٹرنیٹ آوٹیج اہیڈ آف پی ٹی آئیز ورچول جلسہ یوٹیوب انسٹرگرام ایکس اور فیس بوک فیس بین اچھا پھر اس کے بعد پاکستان ابزرور اور پھر انہوں نے بھی لکھا کہ یہی ہوا ہے اس کے بعد ٹائمز ناؤ نے ایم ایس ان نے اور یہ صرف انڈیا نہیں ہے اس میں آپ دیکھئے کہ وائس آف امریکہ نے لکھا پاکستان رسٹرکٹس انٹرنیٹ ایکسس امیڈ ریئر اپوزیشن آن لائن ریلی انڈی ٹی وی نزبتاً بہت بیلنس باقیوں کے مقابلے میں انڈی ٹی وی نے لکھا کہ انٹرنیٹ سرویسز ڈاؤن ان پاکستان امیڈ عمران خان پارٹیز ورچول ریلی یہ پاکستان کے بارے میں ریپورٹنگ ہوئی ہے سپیکٹیٹر انڈیکس ٹویٹر پہ ایک بہت بڑا ہنڈل ہے انہوں نے نیٹ بلوکس یہ آفیشلی تمام جو ڈیٹا ہے انٹرنیٹ کا اس کے حوالے سے ریپورٹنگ کرتے ہیں انالیسز دیتے ہیں انہوں نے تو دنیا بھر سے یہ ہم پر لانتان کی جا رہی تھی کہ اس دور میں جو ہے ہی انفرمیشن ٹیٹنالوجی کا دور ہم نے یہ سب کچھ بند کر دیا ایک عمران خان کی چکر میں پاکستان میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا یعنی ہم نے یہ مان لیا کہ یہ ساب کے سب خود مان لیا عمران خان کے سپورٹر ہیں بند کر دو یہ سب عمران خان کو دیکھنا چاہیں گے بند کر دو تو عمران خان کا جلسہ خود بہت بھرپور انداز میں اس نگرہ حکومت نے اور اس کے کرتا دھرتا لوگوں نے کامیاب بنا دیا یہ خوف کی فضہ بتا رہی تھی کہ جلسہ کامیاب ہو گیا جو جلسے کی نمبرز ہیں وہ نمبرز ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن جلسہ ان لوگوں نے خود کامیاب بنا دیا اب ہوتا کیا ہے جب آپ اس طرح سے بند کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں جب آپ خیبر پختونخواہ میں سوات میں دیر میں قبل میں اٹک میں مختلف جگہوں پر کوہارٹ میں ورکرز کنونشن کے رستے بند کرتے ہیں تو لوگ پھر گلیوں سے ادھر ادھر سے چھوٹے موٹے رستوں سے شارٹ کٹس سے پہاڑوں سے لوگ پہنچتے ضرور ہیں اور پہنچ جاتے ہیں اور لوگ پھر پہنچ کے اس کو کامیاب بناتے ہیں وہ اور بڑی خبر بنی جاتا ہے رستہ بند کرنا ایک خبر بنتا ہے لوگوں کا پہنچنا دوسری خبر بنتا ہے پھر اس کے بعد جب لوگوں کو پہنچنے سے روکنے کی لاتھی چارچ کی کوشش کی جاتی تو تیسری خبر بنتی ہے تو جو کام اتنا ہونا تھا وہ خود حکومت اتنا بڑا کر دیتی ہے یہی سب کچھ اس جلسے کی معاملے میں ہوا پہلے سے پتا چل رہا تھا کہ انٹرنیٹ بند کرنے کی پلاننگ ہے پھر انٹرنیٹ بند ہونا شروع میں کراچی میں یہ کریم آباد نونتہ ناظباد اس جگہ پر ایک کام کے سلسلے میں موجود تھا تو مسلسل انٹرنیٹ بند موبائل فون پر انٹرنیٹ ایکسس نہیں ہو پا رہا تھا میں ظاہر ہے کہ تو پھر براوزر پہ لائپ ٹاپ پہ براوزر پہ چل رہا تھا مجھے دھڑا دھڑ میسیجز آ رہے تھے لوگوں کے ہمیرا آپا کے صدیق صاحب کے مختلف لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ انٹرنیٹ کی بندش ہے تو ہوا کیا لوگوں نے بلکل جیسے خیبر پختنخواہ میں جگہ جگہ رستے بنائیں میں لوگوں نے وہی کام کیا اور لوگ وی پی این لے کر پہنچ گئے لوگ جگار لگا کر پہنچ گئے اور دیکھا انہوں نے میک شور کیا کہ اب اگر رستہ بند کیا جا رہا ہے تو وہ دیکھیں گے اور ٹھیک تھا بڑے نمبرز میں دیکھیں گے تو اس سے یہ کام جو ہونا تھا وہ کام لوگوں نے خود اور بڑا کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ جو پابندی لگائی تھی اس پابندی نے اس کو اور بڑا کر دیا نمبرز کیا ہیں تقریباً جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں میں صبح آپ دیکھ رہا ہوں گے تو میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں رات کی کوئی ساڑھے تین بجے اس کے 1.4 ملین چودہ لاکھ لوگوں نے فیس بک پہ دیکھا اور یہ میں آفیشل نمبر جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ بتا رہا ہوں اس کے علاوہ مختلف پلاتفارمز تھے ان کے نمبر علاگ ہیں 1.2 ملین لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا صبح تک نمبرز مختلف ہوں گے 1 ملین ٹویٹر پہ لائیو سٹریمنگ میں اس کو سن رہے تھے 1.5 ملین ٹویٹر سپیس میں اچھا لائیو سٹریمنگ جو ٹویٹر پہ تھی ویڈیو کی ہوا لگتی 1 ملین 1.5 ملین ٹویٹر سپیس میں آتے جاتے اس میں آئے تھے ٹویٹر کے چار بڑے ٹرنڈز نیوز کا سب سے بڑا معاملہ ٹویٹر پہ ہوتا ہے چار بڑے ٹرنڈز جو تھے وہ اس کے بارے میں تھے پہلا آن لائن شو پی ٹویٹر ورچول جلسہ مراد سعید عمران خان عمران خان کا میسیج سب کچھ اس جلسے کے بارے میں تھا یہ جلسہ سب سے بڑی چیز بن گیا اب دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے دیکھئے کوئی اگر اتنا بڑا کام کر کے دکھائیں نہ کہ ایک جلسہ ہے اس میں پورے پاکستان سے دنیا بھر سے لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کو لے کر آ رہی ہیں پھر اس کے بعد مختلف شہروں نے پلاتفارمز بنا کر وہاں سے اس جلسے میں شرکت کی یعنی جو شرکہ تھے وہ پوری دنیا سے تھے تو وہ نعرے بھی لگا رہے تھے وہ رسپانڈ بھی کر رہے تھے وہ اس کو سن بھی رہے تھے انہوں نے اپنی ڈیوائز وہاں سے کنیکٹ کی ہوئی تھی اور وہ آکے آن لائن وہ نعرے لگا کر باقاعدہ جلسے میں شرکت کر رہے تھے تو یہ کام اگر کوئی کر دے اور اتنا سکسیسفل کر دے تو دنیا بھر بھی حکومت ہے کیا کرتی یار ان کے پاس بڑی تیکنولیجی یہ دماغ ہے ہینڈل کر سکتے ہیں چیزوں کو ان کو ذمہ داری دو اپنے ملک کی ذمہ داری دو کوئی بڑا کام دو ان سے بڑا کام لو یہ تو بڑے زبردست دماغ ہیں ہمارے ہاں بند کرو انٹرنیٹ بند کرو یہ بھی بند کرو ان لوگوں کو بھی بند کرو ہمارے ہاں یہ کام ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں کسی کو اور بلادہ انکریج کیا جائے وہ تو ہوتے ہی نہیں اچھے کام پر تو یہ کام ہوا اور اس جلسے کو روکنے کیے کوششیں مسلسل جاری تھی اور آپ نے دیکھ لیا اب اس پہ کنٹینر نہیں لگ سکتے تھے اس پہ پریزن وین نہیں بھیجی جا سکتی تھی اس پہ آنسو گیس کے شیل فائر نہیں ہو سکتی تھی اس پہ ربر بولٹ نہیں جل سکتی تھی اس جلسے پہ پہلے سے پولس کھڑی کر دی جائے اور رستے روک دیے جائیں بند کر دیے جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو اس پہ پھر اس طرح کی بندش کی گئی اب یہ جو لوگ آئے تھے ان کو پھر اٹھا کی کہاں ڈالتے کیسے بند کرتے کون سے مزنگ کے تھانے میں لے کے جاتے ان کو آپ کسی اور تھانے میں پہنچاتے لاہور کے سیاہیے سینٹر میں پہنچاتے یہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن بہرحال یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں انہوں نے شرکت کر دی اور عمران خان صاحب کا اس میں دو بار میسج جو ہے وہ چلا ایک اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈز کی اپیل تھی کہ الیکشن آ گیا ہے فنڈ کریں دوسرا عمران خان صاحب کا ایک اے آئی سے بنایا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنایا گیا میسج تھا وہ چلا اور عمران خان صاحب نے باقاعدہ آٹھ فروری کے انتخابات میں اپنی چیت کا اعلان کیا میاں نواز شریف ان کی شکست کا اعلان کیا اور اس میں کچھ اے آئی بیس تھا نا کچھ مزیدار غلطیاں بھی تھی جیسے گھٹنے تو گھٹنے ٹیکنے کی جگہ وہ گھٹنے تھا برعکس کی جگہ برعکس تھا ایک بھگوڑے کیلئے سمجھو تھا کی جگہ ایک بھگوڑا کیلئے سمجھو تھا بلاول جیسی اردو بھی تھی کیونکہ اے آئی کی اردو تھی حکمرانی تو حکمرانی تھا برین برین کچھ عجیبی انداز میں بولا گیا مجھے بولنا بھی نہیں رہا ریکارڈ بولا گیا عمران خان صاحب بول رہے ورچول میں پولنگ اور فروری کو فروری تھا اب میرا خیال ہے کہ رومن میں لکھ کے دیا جاتا ہے تو جس طرح سے وہ پڑھ سکتا تھا اے آئے اس نے اس طرح سے پڑھ دیا عمران خان صاحب سے ملتی جلتی آواز میں ویرال میسج آ گیا لوگوں کے لیے کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے میں بھی مراد سعید صاحب پہ آتا ہوں عظم سباتی صاحب نے خطاب کیا قاسم خان صوری صاحب بلکل بدلے ہوئے ہلیے میں نظر آئے داڑی وغیرہ نہیں تھی قاسم خان صوری صاحب جو ہیں وہ نظر آئے موچیں صرف موجود تھی کمل شعظف صاحبہ نے خطاب کیا عمران خان صاحب کا پیغام سنایا گیا ربو فحسن صاحب نے خطاب کیا اور تمام لوگ اس میں انوارڈ ہو رہے تھے ایکٹیوٹی بہرحال یہ بہت ہی بڑی تھی اور ہمیں کچھ بہت مختلف چیز دیکھنے کو مل گئی تھی پانچ گھنٹے پلس کا جلسہ تھا اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی چیز تھا تو یہ جلسہ ہو گیا اب اس جلسے کے مقابلے میں ہمارے یہ بات کی جاری کہ کیا عمران خان جو موجود نہیں تھا قیادت موجود نہیں تھی آج سامنے ایک پورا ماحول ہوتا ہے وہ نہیں تھا اس کے باوجود بھی اتنا بھرپور جلسہ کیا گیا تو کیا اب مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ایک جلسہ کریں یعنی وہاں مریم نواز بھی ہوں گی اور ویڈیو پہ نظر آ رہی ہوں گی میاں نواز شریف بھی نظر آ رہے ہوں گے حمزہ بھی شہباز شریف بھی یہ بھی نظر آ رہے ہوں گے ان کی پارٹی کے دیگر لوگ بھی سب آزاد ہیں یہ لوگ نظر آ رہے ہوں گے اور یہ جلسہ کریں تو کیا یہ لوگ جلسہ کر سکتے ہیں اتنا ہی بھرپور دنیا بھر سے لوگ موجود ہوں شرکت کر رہے ہوں نعرے لگا رہے ہوں چارجڈ ہوں کیا یہ کیا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ اس سے پہلے ٹویٹر سپیس میں کوشش کر چکے مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹویٹر سپیس کیا گیا تھا کس طرح کا تھا ہم نے دیکھ لیا تھا تو مو کی کھانی پڑے گی پاکستان پیپلز پارڈی والے کر سکتے ہیں نہیں عمران خان صاحب کی جماعت عمران خان صاحب خود اور ان کی جماعت کی جو سوشل میڈیا کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی تعریف بنتی ہے کہ وہ باقیوں سے کہیں آگے کی سوچ رکھتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کر کے دکھاتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ اسے اپنے دماغ میں لے کر آ سکتے ہیں بلکہ پھر اسے وہ پریکٹیکلی ہمارے سامنے کر کے دکھا سکتے ہیں یہ ان لوگوں نے کر کے دکھایا ہے اور ایک بڑی سکسس تھی ہمارے ہاں کوئی بھی جماعت پاکستان تحریک انصاف جسا جلسہ نہیں کر پاتے ہیں نمبرز میں تو اگر آپ کبھی یہ سوچیں نا کہ پیڈیا کی کسی چھوٹے جلسے کو دیگر جماعتوں نے میچ کر بھی لیا ہے تو پھر ان نمبرز کے میچ ہو جانے کے باوجود بھی جو پارٹسپیشن اور انوالمنٹ ہے اس کا وہ لیول ہی نہیں ہوتا جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ہوتا ہے اور یہ جلسہ یعنی اس کو کم از کم بھی جو میں نے آپ کو نمبرز بتایا ابھی کہ ٹویٹر پہ کتنے یوٹیوب پہ کتنے انسٹا پہ کتنے ان سب کو ملایا جا رہا ہے تو یہ پچپن لاکھ کے قریب ہے اب اس میں جیسے میرے یوٹیوب چینل پہ مختوم شہاب کی یوٹیوب چینل پہ باقیوں کی یوٹیوب چینل پہ جو نمبرز تھے وہ اس میں شامل نہیں ہیں یہ ٹین ملین پلس کا نمبر ہے ٹین ملین پلس کا ایک کروڑ سے زائد لوگ اس کو دیکھنے والوں میں موجود تھے یہ بہت بڑا نمبر ہے یہ پوری دنیا سے پہلے ٹویٹر پہ امپورٹڈ حکم اپنا منصور کا ٹویٹر ٹرینڈ تھا ٹویٹر نے خود پوچھا تھا پاکستان تحریک انصاف سے کہ بھائی یہ کیا کر دیا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے تو یہ کیسے کیا ہے اب کی بار بھی یہ ایک حیرانی کی چیز ہوگی سب کے لیے کہ آن لائن جلسہ ویسی نئی چیز تھا اور اتنا سکسسفل آن لائن جلسہ تو یہ ایک اور حیرانی کی چیز ہوگی پھر ایک مزیدار چیز یہ تھی کہ ہمیں یود نئی جو سوچ ہے اس جماعت کی وہ سننے کو مل رہی تھی جبران علیاز تھے جبران علیاز کے ساتھ آخر میذر مشوانی آئے تھے علی ملک تھے اور اس کے علاوہ مختلف شہروں سے لوگ کنیکٹ کر رہے تھے اور وہ مختلف لوگوں کو خطاب کیلئے بلا رہے تھے تو ایک عام کارکن کو ایک سنس آف اونرشپ مل رہا تھا اور وہ سنس آف اونرشپ سے خود کو زیادہ کنیکٹڈ اپنی جماعت سے اپنی جماعت کے لوگوں سے اپنی جماعت کے بڑوں سے محسوس کر رہا تھا تو یہ ایک بڑی زبردست چیز تھی عرشد شریف شہید کو یہاں پر خراج عقیدت پر اشکیہ گیا بڑا جذباتی منظر تھا عمران ریاض کی بات کی گئی پاکستان میں صاحبت کے حالات کی بات کی گئی یہ تو ہو گیا مراد سعید کا معاملہ جو تھا نا آزم سواتی صاحب نے خطاب کیا اور آزم سواتی صاحب ظاہر ہے کہ جو ان پر بھی تھی اس نے لوگوں کو جذباتی کیا لیکن مراد سعید کا یہاں پر ایک پیغام پڑھ کر سنایا گیا مراد سعید کو یاد کیا گیا میرا یہ خیال تھا کہ یہ آن لائن ہے یہ ورچول ہے تو جس طرح سے علی امین گنڈا پور نے کنیکٹ کر لیا قاسم سوری نے کنیکٹ کر لیا بہت سے لوگ پاکستان سے باہر ہیں روح کوشی میں عملی شوزف صاحب نے کنیکٹ کر لیا زردہ آج گل وزیر نے کنیکٹ کر لیا مراد سعید صاحب بھی کنیکٹ کریں گے علی محمد خان صاحب تو منظر عام پر آ چکے ہیں اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کی فیلڈ میں لڑائی لڑ بھی رہے ہیں تو میرا خیال تھا کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ کنیکٹ کریں گے اور وہ آئیں گے ویڈیو پر آئیں گے اور آ کر خطاب کریں گے اپنا میسج دیں گے لوگ بہت شدت کے ساتھ سوشل میڈیا پر کہہ رہے تھے کہ وہ مراد سعید کا انتظار کریں مراد سعید کو سننا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی تقاریر سے ان کا یہ خیال تھا کہ ایک حصہ جوڑ کے بنائے جائے گا عمران خان صاحب پر پیغام سنوائے جائے گا وہ اے آئی بیسٹ پیغام آ گیا مراد سعید نہیں آئے یہ بہت تشبیشنات بات ہے یعنی مراد سعید پاکستان سے باہر یا پاکستان میں کسی جگہ روپوش ان جیسے وہ جاویچالی صاحب کہتے تھے کہ یہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور اپنی لوکیشن بھی انہوں نے ٹیکنالوجی کو بھی مات دے دیئے نلکے کے ساتھ وہ بات کیا ہے کیا ماجرہ ہے مراد سعید گرفتار ہو چکے ہیں نہیں ہوئے ہیں کہاں ہیں کس سال میں ہیں اب یہ زیادہ پریشان کرنے والی چیزیں اس لیے کہ مراد سعید اس جلسے میں نہیں آئے آ جاتے تو ہمیں پتا ہوتا کہ کہیں موجود ہیں روپوش ہیں خیریت سے ہیں عمر ایوب صاحب آ گئے عاطف خان صاحب آ گئے مراد سعید نہیں آئے میری پاکستان دیلیقین صاحب کے دو وزرات ہیں جو روپوشی میں ہیں ان سے گزشتاک وزرسے میں اس موضوع پر دو بار بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس اس بارے میں کیا خبر ہے کہ مراد سعید صاحب کہاں پر ہیں کیونکہ مراد سعید صاحب کا غالباً اکتوبر میں کوئی آخری بار ایک پیغام آیا تھا اس کے بعد کوئی پیغام نہیں آیا ورنہ وہ آڈیو پہ یا لکھ کر ٹویٹر پہ اپنی بات کر جاتے ہیں تو میں نے کہا کوئی پیغام نہیں آیا تو مراد سعید صاحب کہاں پر ہیں وائبز اچھی نہیں آ رہی ہیں ان حالات میں تو اس بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاع ہے انہوں نے کہا نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں ہے دونوں نے یہ دونوں سے انہوں نے رہی گفتگو دو وفاقی وزراء جو پاکستان تحریک انصاف کے رہ چکے ہیں امران خان صاحب کی حکومت میں اور دونوں ظاہرے کی روپوش ہے تو میں نے کہا کہ کہاں ہیں آپ کو کچھ پتا ہے کہ لیکن نہیں رابطہ نہیں ہے میں نے کہا وائبز اچھی نہیں آنی ہیں انہوں نے کہا ایک صاحب نے کہ مجھے معلوم نہیں ہے معلوم کرتا ہوں دوسرے صاحب نے کہا کہ نہیں I believe he is okay اور انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا مراد سعید بہت پاپیولر ہے مراد سعید نے بڑی احتیاط بھی کی ہے اب اس وقت خبر تو نہیں ہے لیکن I believe سب اوکی ہے میں نے کہا چلیں کچھ معلوم ہوں تو بتائیے گا کیونکہ ایک صاحب ہیں جو ہمارے ہیں بہت پاپیولر ہیں اور وہ یہ بار بار بتا چکے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور روپوش بھی ہیں تو ہیں کس حال میں کہاں ہیں گرفتار ہو گئے ہیں تو ہمارے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ ہوا کہ گرفتار ہونے کے بعد یہ عدالتوں کو بتائے گا کہ نہیں گرفتار نہیں ہوئے پھر بعد میں وہ میڈیا پہ نمو دار ہو گئے مراد سعید کے معاملے میں ایسا بھی نہیں ہے تو کچھ پتا تو چلے کہ کیا ہوا ہے تو ضرور بتائی گا انہوں نے کہاں جی انشاءاللہ بتائیں گے لیکن مراد سعید کی مسلسل خاموشی ٹویٹر پہ ویڈیو پہ آڈیو پہ اور اس موقع پر بھی نہ ہونا یہ پریشان کن ہے اللہ کرے سب ٹھیک ہو اور مراد سعید صاحب نے کچھ بھی غلط کیا ہے تو مراد سعید صاحب گرفتار ہوں گرفتار کرنے کے بعد انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے قانون کے دائرے میں لائے آجائے اس کے علاوہ کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ تشبیش بڑھا دیتا ہے مراد سعید تکاندان کی بھی ان کے چاہنے والوں کی بھی کسی بھی عام پاکستانی کی تو اس بارے میں خبر جلد آئے یہ موقع تھا کہ ہم خبر کے منتظر تھے یا مراد سعید کی منتظر تھے لیکن اس موقع پر بھی مراد سعید سامنے نہیں آئے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو نہیں